نمسکار سواغت ہے آپ کا بات بے باق میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیا آئین ماحول چناوی ہے اور موسم پوری طرح سے اس وقت ووٹ بینک کو سادھنے کا ہے تو سبھی لوگ ایسے بیان دے رہے ہیں جس سے کسی بھی طریقے سے ان کا ووٹ چھٹکے نہیں لیکن اس بیچ ایک بیان ایسا آیا جو تھا تو ویرودھی پر حملے کے لیے لیکن وہ بیان کہیں نہ کہیں ان کے اپنے لیے بھی مشکل والی بات بن گئی کیونکہ اب اس میں جواب سہیوگی یہ دے رہے ہیں کہ دراصل یہ بیان جو تھا وہ ایک ڈر ہے ایک آشنکہ ہے شرد یادو کے بیان کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو کی آر جے ڈی کے ٹکٹ پر چناو لڑ رہے ہیں مدھے پورا سے شرد یادو کا دعور نیتا رہے ہیں شرد یادو کیندریہ منتری بھی پہلے رہ چکے ہیں لیکن وہی شرد یادو آج ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں اپنی ہار کی آشنکہ سے گھر گئے ہیں انہیں ایسا لگنے لگا ہے کہ اگر ان کی شکست ہوئی تو انہیں نقصان ہو سکتا ہے اور نقصان کس طرح کا تو وہ پردھان منتری پر سیدھا حملہ بولتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پردھان منتری انہیں پھنسا کر جیل میں ڈلوا سکتے ہیں اگر نریندر موڈی پھر سے پردھان منتری بن گئے تو شرد یادو کو گولی بھی مروا سکتے ہیں اس طرح کی باتیں شرد یادو نے اپنے بیان میں کہیں ہیں اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ویرودیوں نے شرد پر حملہ شروع کر دیا جبکہ جو وپکش کے لوگ ہیں یعنی شرد یادو کے جو سہیوگی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی کسی بھی حال میں نہیں جیتیں گے شرد یادو کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں یعنی انہیں دلاسہ دیا جا رہا ہے کہ نریندر موڈی جیتنے نہیں جا رہے ہیں پورا معاملہ کیا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے شرد یادو موڈی سے ڈر لگتا ہے مدھے پورا سے آر جیڈی امیت بار شرد یادو اپنے اس بیان کے بعد پھر چرچہ میں ہے ان کا مقابلہ مدھے پورا کے رنگ شتر میں جیڈیو پرتیاشی دینیش چندر یادو اور پپو یادو سے ہوگا لیکن ان کی ہر سبھا میں ان کے ٹارگیٹ پر ہیں تیش کے پردھان منتری نریندر موڈ شرد یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ اگر موڈی پھر سے جیت گئے تو انہیں جیل بھیج دیں گے یا گولی مروا دیں گے مدھے پورا کے سور بازار میں چنانوی سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے شرد یادو نے باتے گئے شرد بول پر سیاسی ببار این ڈی اے کا شرد پر پلٹ بائے شرد کے اس بیان کے بعد این ڈی اے ان پر حملہ ور ہے جیڈیو بی جے پی نے کہا کہ شرد یادو نے پہلے ہی ہار مال لی اس لیے ایسے بیتو کے بیان دے رہی ہیں نریندر موڈی جی کے خلاف اس طرح کی باتوں کو کہہ کر کے وہ کیول اپنی کنٹا اور حتاشہ جہیر کر رہے ہیں دراصل وہ چھناو ہار چکے ہیں دیکھئے سرد یادو جی کے اندر ایک لگتا ہے کہ ہار کے ڈر سے فیر سائیکوسیسٹ سما گیا ہے اور اس کے کارن ان کا نروس بریٹڈاؤن سینڈروم دکھ رہا ہے اسی لیے یہ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں ان کو کسی اچھے کلینیکل سائیکولوجسٹ سے دکھانا چاہیے ادھر شرط کے بیان کو لے کر ان کے سہیوں گی انہیں دلاسہ دے رہے تو ساتھ ہی پی ایم موڈی پر حملہ بھی بول رہے ہیں جب پتہ نہیں سرد یادو جی کی سندر میں اس بات کو بولے ہیں ہم کو کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن اتنا تو ہم لوگ مان کر چل رہے ہیں کہ اگر دوبارہ نرن موڈی جی کی سرکار بنتی ہے تو لوگ تنت پر خطرہ ہے سمیدان پر خطرہ ہے سرد یادو جی بڑے نیتا ہیں کٹ بندن کے بڑے نیتا ہیں ہم لوگ سبھی لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ سرد یادو جی کیسے سمجھ لیے کہ موڈی جی اب دوبارہ پردھال منتری بن جائیں گے ویوادت بیانوں کی وجہ سے شرد یادو کئی بار کنٹروورسی بھی آتے رہے ہیں اب سوال ہے کہ آخر شرد یادو کو ایسے بیان دینے کی ضرورت کیوں پڑی کیا شرد کو مدھے پورا کے ترکونی سنگھش میں خود کے پیچھے چھوٹنے کا احساس ہونے لگا ہے یا پھر بہت دنوں سے لائم لائٹ سے دور شرد اپنی موجودگی درج کرانے کی کوشش میں کیونکہ کبھی پارٹیوں کے لیے سٹار پرچارک رہے شرد آج مدھے پورا تک سیمیت ہو کر رہ گئے مدھے پورا سے شنکر کے ساتھ آشتوش چندرہ زی میڈیا تو کیا شرد یادو واقعی ڈر گئے ہیں یہ سوچ کر کہ جو شرد یادو پورے بیہار میں پرچار کرتے آج وہ اپنی سیٹ بچانے کے لیے ہی جوچ رہے ہیں شرد یادو کیا اس واقعی اس بات سے ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر مدی سرکار پھر واپس آتی ہے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا یا ان پر قرائے لیکن حالانکہ فیلحال ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ کوئی آروپ اس طرح کا شرد یادو پر ابھی آیا نہیں ہے جس کو لے کر انہیں گرفتار کیا جا سکے پھر بھی ان کی ایک آشنکہ ہے وپکش میں ہے انہیں آشنکہ ہو بھی سکتی ہے ہمارے ساتھ جو مہمان جڑے ہیں ان سے آپ کا پریشہ کراتے ہیں جو اس چرچہ میں شامل ہوں گے نوالکشور یادو جی ہیں بی جے پی کی طرف سے ویدان پارشد ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس کے علاوہ شکتی یادو جی ویدھائک آر جے ڈی کے اور پروکتہ بھی ہیں پارٹی کے ڈاکٹر سنیل ہے پروکتہ جے ڈی او کے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں راجش راٹھور صاحب ہیں کانگریس پروکتہ وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور مادھو آنن جی راجش راٹھور مہا ساتھ جڑے ہیں آپ سب ہی مہمانوں کا سواگت ہے اس چرچہ میں مادھو آنن جی چونکہ یہ ویپکش کا ہی معاملہ ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں ذرا ایک بات بتائیے گا کہ آخر شرد یادو کا یہ بیان دیکھئے ویرود ہوتا ہے ویپکش میں اگر آپ ہیں یا ستہ پکش میں ہیں تو اپنے ویرودھی پر حملہ بولتے ہیں لیکن یہ بیان جو ہے وہ چونکا رہا ہے کیونکہ صحیحیوگی بھی کہہ رہے ہیں کہ شرد یادو کچھ ضرورت سے زیادہ ڈر سے گئے ہیں دیکھیں شرد یادو جی نے کس سندر میں بیان دیا میں بہت بڑے نیتا ہیں مہا گٹواندر کا دعور نیتا ہیں اس میں کوئی دھومت والی بات نہیں ہے لیکن آپ اتحاس دیکھیں تو جو سارے چار پانچ سال کی جو کندر کی سرکار رہی ہے اس میں جتنے بھی سمبیدھانک سنسطھائیں ہیں اس کا دروپیوگ ہوتا آیا ہے اب بتائیے نا کہ ماننیے لالو جی کو جس طرح پریسان کیا جاتا ہے تیجسوی جی کو جس طرح پریسان کیا جاتا ہے وہیں اسی کیس میں جگنات مصرہ جی کو بیل مل جاتا ہے اسی کیس میں لالو جی بھی ہیں آدھرنیے لالو جی بھی ہیں ان کو بیل نہیں ملتا ہے تیجسوی جی پہ راجنیتک جہس ترہ ترہ کے کیس کیے جاتے ہیں تو سمبیدھانک سنسطھائوں کا تو دروپیوگ سارے چار پانچ سال میں دیکھنے کو ملا ہے چاہ آپ ایڈی کی بات کر لیں سی بی آئی کی بات کر لیں سپریم کورٹ میں بھی دیکھیں پہلی بار بھارت کی اتحاس میں ہوا کہ سارے سپریم کورٹ کے جد جو ہے پریس بارتہ کر لیتے ہیں تو سمبیدھانک سنسطھائوں کا دروپیوگ ہوتا آ رہا ہے جو یہ کندر کی سرکار کرتی آ رہی ہے نشچی ترپ سے اس لیے لیکن لیکن اس بیچ کیا کوئی ایسا ادھارن آپ کو لگتا ہے کہ موڈی سرکار کے آنے کے بعد سے ایک نیا ماملہ کسی پر بنا دیا گیا ہو دیکھیں اب میں تو اچھا ادھارن دیتا ہوں مانے آدھرنی لالو جی کا لالو جی کی جو تبیت خراب ہے باقعی جیسے ان کی تبیت بہت خراب ہے کیا بتائیے کیا ایسا اپراد کر دیا کہ ان کو جیسے سواست کے کاران جیسے بل نہیں مل سکتا دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ کا بششہ دکار ہے دیکھیں اب سپریم کورٹ کا بششہ دکار ہے لیکن اسے ہی سپریم کورٹ کے تین جد پریس وارتہ بھی کرتے ہیں آپ سب کو سمجھتے ہیں بہت کچھ آ کے بھی میں نہیں بول سکتا ہوں کیونکہ ابھی بہت سارے چیزیں ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سارے سمدھانک چیزوں کا دروپیوگ ہوتا آ رہا ہے بڑے بڑے نیتاؤں کو ایک سوال اس میں میں جوڑوں کہ دیکھیں جو آروپ تھے وہ پہلے سے چل رہے تھے شرد یادو کیا یہ مان رہے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا کوئی آروپ ہے جو پھنس سکتے ہیں وہ ایک دوسرا وہ کہتے ہیں کہ مجھے گولی بھی مروا سکتے ہیں موڈی اگر جیت گئے تو کیا پانچ سال میں وپکش کے کسی نیتا کو یا سانسط کو گولی مروایا گیا ہے کیا کوئی سرد یادو جی کی سندر میں بیان دیئے ہیں یعنی ایک آشنکہ آپ کو بھی جتنے بھی بڑے نیتا ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ساچھات اداران ماننی ہے لالو پرساد یادو جی ہیں کسوہا جی پہ اٹیک ہوا ہے تیجسوی جی ہیں سب دیکھنے کو مل رہا ہے شکتی یادو جی چونکہ آپ کی پارٹی کے سمبول پہ چناؤ لڑ رہا ہے شرد یادو ایک گمبھیر آروپ لگانا کہ اگر ناریندر موڈی جیت گئے تو گولی مروا سکتے ہیں مجھے کیا یہ صرف جنتا کو ایک بھاوناتماک طور پر ان میں اوبال لانے کے لیے اور ووٹ بٹورنے کے لیے کیا گیا تھا یہ یہ کہ ایک بات تو اسپس طور پر دیش سمجھ رہا ہے اس دیش میں ڈر کا محول ہے اور ڈر کا محول کس روپ میں ہے سب کو پتا ہے اور آب ہی آپ نے پوچھا کہ کیا پانچ سال میں کسی کو مروایا گیا میں کھل کے تو نہیں لیکن میں اتنا جرور کہوں گا کہ نیایک نرنے دینے والے کو بھی محبند کر دیے گئے اس دیش کے اندر میں نیایک نرنے دینے والے کو بھی محبند کر دیے گئے سدہ سدہ کے لیے یہ دیش جانتا ہے اور سرک جی پوری طور پر مدھپورا سے کوئی دکت نہیں ہے پورے بیہار میں مہا گھٹ بندھن بڑا ہی سسکت اور کمپھرٹیبلی جیت حاصل کرے گی لیکن جس طرح سے دیش کے اندر میں نرنے دینے موڈی جی نے ہر پارٹی کے جو ان کے بیرودھ میں ہیں جس طرح سے پرسان کرنے کی ہم تو کہیں گے تجسوی جی لالو جی کی بات کریں گے تو بولے ہیں کہ راجت کے بارے میں بول رہے ہیں یہی نہیں جو بھی چاہے دی راجہ سے لے کر کے ماران سے لے کر کر کے ملائم سنگھ سے لے کر کے اکھلے سنگھ جی سے لے کر کے کوئی بھی ہو جو ان کے مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں جو ان کے ایڈیلوجی کا بیرودھ کرتے ہیں ان کے خلاف یہ پولیٹکل بینڈیٹا کے حساب سے سمدھانک سنسطھاؤں کا درپیو کرتے ہیں دیش نے پہلی بار سی بی آئی کی ڈائریکٹر جس طرح کی باتیں کئی کسی چھپا ہوا کیا اگر آپ اتنا بھروسہ اتنا کونفیڈنٹ ہے اور جیت کی جیوتی جلانے کی اتنی اچھا ہے اگر تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ بھے ہے کہ وہ ہار جائیں گے وہ کیوں جنتہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ میں جیل نہ جاؤ تو مہا گھڑ بندھن کو ووٹ کرو یہ کیا ہے مہا گھڑ بندھن کا ووٹ کا مطلب مہا گھڑ بندھن کا ووٹ کا مطلب دیش میں سبھی جو کامرے رالوسپا اور جو بھی ہماری پاٹیاں ہیں جی طرح مانجی جی ہوں یا بھی آئی پی ہیں سب کے سندر میں ہے کوئی ایک آپ کے اندرت کر کر کے سراج جی کے بارے میں نے سراج جی تو کمفرٹیبلی وہاں سے جیتا ہے اب ان کے من میں اگر خیالی پلاو پوہا پکا رہے ہیں اب جو پرخم چرن کے چناب ہوئے ہیں وہ ہنی بھی نہیں ہونا ہے انڈیا کا مورلی مانوہر جوسی جی نے پترہ چار کیا 10-12 ایک آنوے میں انڈیا نہیں جیت رہی ہے تو حالات تو جس طرح سے بوکھلائی ہے انڈیا اس کے اندر میں جس طرح سے آت بسواز ٹوٹا ہے اور ان کے نیتاؤں کے جو بگڑائل بول ہوئے ہیں بھاسائی جس طرح سے مریادت طریقے سے بہنواجی کرنے شروع کیا ہے اس بات کا پورا پورا پرمان ہے انڈیا کے اندر حتاس نوال جی نوال جی آپ کی پارٹی پر اور سب سے بڑی بات کی پارٹی کے سب سے بڑے چہرے پر یہ حملہ بولا گیا لیکن حملہ بولتے ہی شرط یادہوں نے یہ تک کہہ ڈالا کہ نریندر موڈی گولی مروا دیں گے تو کیا پردھان منتری کو لے کر دیش میں اتنا بڑا خوف ہے کہ وہ گولی مروا سکتے ہیں کسی کو نہیں نہیں وہ گولی مروا نے کا خوف نہیں ہے چکی مہا گٹھ وندھن کو تو کوئی بیہار کی جنتا بھوٹ دینے کے لیے تیار نہیں اس لیے چھاتی پیٹ کے آنسو بہا کے سنٹیمنٹ پائدہ کر کے چاہتے ہیں کہ کسی طرح کچھ بھوٹ کلیکٹ ہو جائے اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے نریندر موڈی جی کسی کو گولی نہیں مروا تے نریندر موڈی جی بھارت کو روپانترن اور پریورتن کرنے کے لیے بھارت کے سمبان اور سوابھیمان کے لیے لڑتے ہیں اب جو جن کو بھائے ہے کہ جنتا بھوٹ نہیں دے رہی ہے وہ اس طرح سی بات کریں ابھی میں مادہ آنان جی کے کچھ سوالوں کا میں جواب دینا چاہتا ہوں جی وہ کہہ رہے تھے کہ لالو جی کو خسایا نریندر موڈی جی نے راجنیتی کرتے ہیں تو راجنیتی کا بڑھیاں سے آپ اتحاس بھی جانئے لالو جی کو تو لالو جی کے پارٹی کے پرائیم میریسٹر نے کاغیننس لے کے اس کو ادھی سوچنا جاری کیا تھا اور اس ادھی سوچنا کو پھارنے والے راحل گاندھی تھے جن کے ساتھ ہیں اور جو کہہ رہے تھے گھر سمبائدھانک کام تو راحل گاندھی کرتے تھے کہ پرائیم میریسٹر نے کائبنیٹ میں نیرنے لیا ادھیہ دیش کیا اور کسی سرکار کے ادھیہ دیش کو ایک سادھارن ایم پی جا کے پریس بریف کو کرتے سمائے اس کی ادھی سوچنا کو پھار دے گھر سمبائدھانک راحل گاندھی تھے یا گھر سمبائدھانک بھادپا ہے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ چنوٹی دینا چاہتے ابھی سکتی بھی کہہ رہے تھے جی کہ نیائے پالکہ کو جو لالو جی کو بیل نہیں دیا اس کو نریندر بودی نے بوہ بن کر دیا اس کا مطلب کہ ان کو اپنے سوارتھ کے لیے یہ اچھتم نیالے اچھ نیالے جتنے طرح کے سمبائدھانک سنسطہ ہے اس کو یہ گالی دینا چاہتے ہیں اس کو چنوٹی دینا چاہتے ہیں ارے مجھا جو میں نے ماری ہے مصیبت کون بھی لے گا یہ آپ کا پرابلم ہے اس میں نریندر بودی جی کہاں آتے ہیں جنتہ بھوڑ دینے کے لیے مخاطب آپ کے طرف نہیں ہے تو یہ گولی مارنے کا کہاں سوال اٹھتا ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ بھاوناوں کو بھڑکانے والا بیان تھوڑا ہو گیا تھا سنیل جی آپ کو بھی لگتا ہے کیا کہ یہ ان کے بھاونا سے کوئی بھڑکنے والا نہیں ہے آپ اگر منچ پر کھڑے ہو مادھاو جی کوئی جواب دے رہے نوال سوال جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے یہ نہیں بولا کہ پردھان بنتری فسائیں میں نے کہا کہ سمدھانک سنسطھاؤں کا دروپیوگ ہوتا آ رہا ہے جگانات مصراجی کو اسی کیس میں چونکہ بیجے پیسے ان کے بیٹے جڑے ہوئے ہیں ان کو جمانت ملتی ہے اور لالو جی کا سواس اتنا خراب ہے ان کو جمانت نہیں مل پا رہی ہے میں نے پردھان منتری کے بارے میں نہیں بولا نوال کسور جی آپ میرے سے بڑے ہیں بڑے بھائی ہیں میں آپ کا لیکن آپ بھی بولنے سے پہلے ستھی کو جانچ لیں ستھی کو جانچ لیں کہ کس ادھار میں آپ کمنٹ کر رہے ہیں ارے بیہار کی جمتہ بیہار کی جمتہ آپ بخلائے ہوئے ہیں آپ بخلائے ہوئے ہیں اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں لالو پرساد یادت جی کا جو جنادھار ہے مہا گٹواندھان کے جنادھار سے آپ ڈڑے ہوئے ہیں پہلے 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 کھاتا بھی نہیں کھلنے جا رہا ہے نوال کس اور جی آپ دکٹر سنیل دکٹر سنیل دکٹر سنیل دکٹر سنیل کیا منچ پر چڑھ کر دکٹر سنیل ایک نوال جی نوال جی آپ پائیسہ دینے میں کم گیا اس لیے خلیت سنگھ بیٹا کو ٹکٹ مل گیا آپ پائیسہ کم گیا اس کا پائیسہ نوال جی بیہار کی جنتہ سمجھ دکٹر سنیل دکٹر سنیل ایک بات بتائیے گا کہ منچ پر چڑھ کر جنتہ سے ووٹ کی اپیل کرنا بات سمجھ میں آتا ہے لیکن ووٹ کی اپیل کرنے کے لیے یہ کہنا کہ اگر مجھے جیل سے باہر دیکھنا ہے یا مجھے زندہ دیکھنا ہے تو مجھے یا مہاگٹ بندھن کو ووٹ کرو کیا اسے اس روپ میں نہیں لیا جانا چاہیے کہ یہ بھڑکانے والا بیان تھا لیکن بھڑکانے والا بیان تو ہے چناؤ وائیو کو اس کی سنگیہ لینی چاہیے وہ اپنی جگہ ہے لیکن شرد سماج وادی نیتا رہے ہیں اور جس طرح راجد میں ان کو جا کر اپنی ہاتھ پھیلا کر ونس واد پنجی واد اور بھرستہ چار کا چاکری کرنا پڑا چاٹو کرنا پڑا اسے وہ فرسٹیشن میں ہتاشا میں ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان کو آگے کر کے ان کو ہرانے کی ساجیش ان کے پارٹی کے لوگ ہی کریں گے تو ایسے میں ان کا ایک تو عمر ہو رہا ہے عمر کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اس کے ہتاشا میں ہارنے کا احساس کرتے ہوئے اس ہتاشا میں اس طرح کا بیان دیئے یہ تو سمجھ میں آتا ہے مگر جس طرح ان کے بیان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں پروکتہ گن وہ براہ دور بھاگے پورن ہے کہ اگر بیل نہیں دی گئی تو نیالے کی افمان کرتے ہیں تو اگر ججمنٹ بیل مل جاتا ہے تو بڑا اچھا ججمنٹ جب نہیں ملتا ہے تو سمویدان سنستاؤں کا دور پیوگ انڈیے کے کنوینر ہوا کرتے تھے آپ سوچ پورے گھٹ بندھن کے جو سنیوجک ہوتے تھے آج وہ ایک ٹکٹ کے لیے RJD کے پاس ہیں اور دوسری بات کہ مدھے پورا میں گھر گئے ہیں کیا واقعی لگتا ہے کہ مدھے پورا سے باہر کچھ نہیں کر پا رہے سکریت رجیش راتحور صاحب نہ کانگریس ماننے کو تیار ہے نہ RJD دونوں پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ شرط یاد کا ڈھر بے وجہ کا ہے کیونکہ نریندر موڈی پردھان منتری نہیں بننے جا رہے ہیں جب اتنے confident ہیں تو یہ بات شرط یاد کو نہیں سمجھ میں آ رہی سرط جادب جی دیش کے بیہار کے نہیں دیش کے برے نیت ہیں اور ان کی راجنیت کے بارے میں سب کو پتا ہے کئی لوگ دیش کی اپنے آپ کے نیترط سمجھتے ہوں کہ ہم نیترط ہیں دیش کے ان کی پیدایش بھی نہیں ہوئی ہوگی تب سے سرط جادب جی دیش بھارتی جنتہ پارٹی کا سرکار کسی کے بنے ٹھیکی انہوں نے کہا کوئی انڈیا کے کنوی رہے تھے جو دیش میں آپ پردھان منطری سمجھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا ادھک سمجھتے ہیں ایسے بیکتی آج اپنے آپ کو بھائی محسوس کرتے ہیں ایسے بیکتی مجھے ایک بات بتائی لالو پرساد یادو ایک طرف ہیں دونوں بڑے نیتہ ہیں لالو پرساد یادو آج جیل میں ہیں انہیں سزا سنائی گئی اس کے باوجود وہ اس طرح کا بیان نہیں دیتے وہ نہیں ڈھرتے وہ تو کہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے فانسی چڑھا دو لیکن میں دبوں لیکن شرد یادو وہ چیز جو نہیں کر پا رہے اگر اتنے بڑے نیتہ وہ بھی ہیں سارجادب سارجادب کیا کہہ کہ آپ مجھے گولی مار دیجئے سارجادب ٹھک ہیں ان کو لڑنا سامات کے لئے لڑنا دیش کے لئے لڑنا عوام کے لئے لڑنا ہندو کے لئے لڑنا مسلمان کے لئے لڑنا دلیت کے لئے لڑنا ابھی مرنا نہیں ہے اور کائروں سے نہیں مرنا جو ستانے کا کام کرتا ہے یہ تو آپ کون فیڈنس دکھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے بھول کرو کیسی بات کر رہے ہیں سارجادب سارجادب ایک ایسے انیک نیتہ دیش میں جن کو یہ نوالی آدو جی نوالی آدو جی یہ اس کا جواب آپ اس لیے دیجئے کیونکہ آپ کے پارٹی کے راشتری پر بھی آر لگا ہے کہ غلط لوگوں کو پارٹی میں بڑی پوزیشن دی گئی ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ ڈر بن گیا ہے دی دیکھئے سو چھو چھندر کھا کے بلی چلی حج کو جیل میں ماتھا ٹیکتے ٹیکتے لالو جادوں کے پیر پر سارے کانگریسیوں کا بال اڑ گیا جس کے جو سجای آبتہ آدمی کے سامنے دات نکور کے ہاتھ پسار کے گھوٹنے ٹیکتا ہو وہ آدرنی ہمارے ادھیکش امی شاہ جی کے بارے بولتے ہیں میں ابھی یہ کہہ رہے تے ہیں کہ سرد جی بڑے سماج بادی ہیں کبھی ہوں گے آج وہ لالو جادوں کے پریبار وادیوں کے جماعت کے ساتھ ہیں وہ سمجھ بادی نہیں ہے لالو پریبار اور ان کا فریسٹیشن اس کارن ہے کہ لالو پریبار سرد علاقے میں نے کبھی نہیں کہ آپ کو اس طرح کے دائر جی میدار آن دائر پریام سبدوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ ڈر گئے ہیں آپ سنٹیمنٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں سرد جی سنٹیمنٹ پیدا چاہتے ہیں چکی مدھے پورا سے لے کے اور سارے علاقوں میں مدھے شکتی آدو جی لیے شکتی آدو جی پہلے ایک منٹ راج راحت سار 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 ڈر سار سار شکتی آدو شکتی آدو جی بولنے شکتی آدو شکتی آدو شکتی آدو جی ایک منٹ راجیس راٹھار صاحب ہندوستان میں ہندوستان میں نرند ہوتی کے لیے ایک دن ہوگی آئے بھرکتہ پاٹیشہ راجیس راٹھار صاحب پلیز راجیس راٹھار صاحب نوال جی 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 یہ غلط غلط بیان ہے پلیز پلیز دیکھیں اس طرح کے بیان مت دیجئے پلیز آپ لو راجیس راٹھار صاحب راجیس راٹھار صاحب یہ غلط ہے اس طرح کا بیان نہیں چلے گا دیکھیں اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی یہاں پر میں پھر کہہ رہا ہوں راجیس راٹھار صاحب راجیس راٹھار صاحب نوال جی پلیز شکتی آدف جی بہت چھوٹی سی ڈپڑی لالو پرسادی آدف نہیں ڈرتے ہیں ان شکتیوں کے آگے جن کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دیش کے لیے خطرہ ہے لالو پرسادی آدف آج بھی نہیں ڈرتے ہیں پھر شرد یادو اگر اسی کت کے نیتا ہے تو وہ کیوں ڈرتے ہیں دیکھیں ایک بات اسپس طور پر مان لیجیے سراج جی نے جو کہا ہے اس کے بڑے سندرب ہیں وہ سراج جی صرف مدھے پورا میں سمیت ہیں یہ جن لوگ کو لگتا ہے جن لوگوں نے اپنے پوروجوں کو اور پورکوں کو جن لوگوں نے کھڑا کیا ان کا کیا حصر سراج جی کا کیا حصر جنتہ دلیو نے کیا ہے اور کیا حصر کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے تالی پارڈ ادھیج کیا اتنا بڑائی کر رہے ہیں چوکسی سے لے کر کے نیراموڈی بھرشتہ چاریوں کو تلوہ چاڑتے چاڑتے اور سشتان کرتے کرتے دیشتہ پرانہ مدھے کیا کر رہے ہیں ایک سکیٹ سوال آپ نے چھوڑا چھڑا ہے سوال آپ نے چھڑا ہے یہ ہار کا ہار کا پرمان ہے سرد یادب سماج وادی ہیں اور ان کو پریوار وادی موڈی وادی ہے چلی ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس لئے معافی چاہوں گا آپ سب سے معافی چاہوں گا فرحال یہ ستھی ہے کہ شرد یادب اب ڈرے ہیں کس بات کا ڈر ہے لیکن یہ وپکش کہہ رہا ہے کہ شرد یادو نے جو کہا ہے اس کا بڑا سندرب ہے جبکہ ڈی اے کا یہ کہنا ہے کہ شرد یادو اپنی ہار کی آشنکہ سے گھر چکے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ جننے کے لئے اس چلچہ میں شامل ہونے کے لئے باد بے باگ میں پھلا لیں موسیقی موسیقی